سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات چیف جسٹس قاضی فائز اسا کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ یہ سمات کر رہا ہے بانی پیچھے کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ سے نیب ترامیم کیس پر ہونے والی سماتوں کا حکم نامہ طلب کر لیا ہے کیا نیب ترامیم کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست اب بھی ذریعے سمات ہے چیف جسٹس کا استفسار کل میں نے چیک کی ابھی تک ذریعے التوا ہے وکیل مخدوم علی خان کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست سمات کے لیے منظور ہو چکی تھی جسٹس اثر من اللہ جی درخواست سمات کے لیے منظور ہو چکی ہے وکیل مخدوم علی خان کا جواب آپ اصل کیس میں وکیل تھے آپ کے نا آنے پر مایوسی تھی چیف جسٹس کا خواجہ حارس مقالمہ ہم آپ کے موخف کو بھی سننا چاہیں گے چیف جسٹس پاکستان کیا بطور وکیل آپ نے فیس کا بل جمع کرایا مجھے فیس نہیں چاہیے وکیل خواجہ حارس کا جواب اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست کب دائر ہوئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا استفسار تفصیلات جانیں گے وقار سید سے وقار ایک اہم سمات شروع ہو چکی ہے کیا آپ ڈیٹ سب تک پانچ رکنی جو بینچ ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف جو کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں ہیں اس پر سمات کر رہا ہے اور اس وقت وفاقی حکومت کے جو وکیل ہے مہدوم علی خان وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں جبکہ مہدوم علی خان کی جانب سے نکتہ اٹھایا گیا کہ نیب ترامیم کے خلاف جو معاملہ ہے وہ آلڑی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ زیر التواہ ہے جس پر جو آتر من اللہ ہیں جسر ستر من اللہ ان کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا ان کی درخواستی تھی وہ منظور ہوئی تھی جس پر مہدوم علی خان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ان پر کوئی اترازات آئی دیوئے تھے تاہم اترازات کے بعد یہ درخواست سمات کے لیے منظور ہوئی تھی جبکہ اس کے علاوہ مہدوم علی خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ میں نے کل یہ چیک کیا تھا کہ کیا یہ معاملہ زیر التواہ ہے تو چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ معاملہ اب بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر التواہ ہے جس پر جو چیف جسٹس ہے ان کی جانب سے اس معاملے پر جو زیر التواہ یہ معاملہ ہے اس پر جو حکم نامہ ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے جبکہ جو مخدوم علی خان ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چار جولائی دوہزار بائیس کو جو ہے وہ درخواست دائر ہوئی اور سپریم کورٹہ پاکستان میں چھ جولائی دوہزار بائیس کو یہ درخواست دائر ہوئی جس پر چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ یہ کیس نیب ترامیم کا کیس اتنا لمبا کیوں چلا تھا کیا آپ اس میں آپ نہیں چاہتے کہ جلد ختم ہو جس پر مخدوم علی خان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس میں میرے علاوہ تمام وقلہ نے دلائل جوہو دیئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ کیس جلد ختم ہو لیکن نیب ترامیم کل ادم قرار دیتے ہوئے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا گیا جس میں بعد اس وقت جو مزید تفصیلات بتائے گئے کہ عدالت نے رزیسٹار رافیس کا جو یہ تراز تھا وہ بھی خارج کیا